اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری اور آج میں اور میری ٹیم موجود ہیں مٹھی یہ تھرپارکر ون یعنی اینے دو سو پندرہ تھرپارکر ون یہ حلکہ ہے قومی اسمبلی کا انتہائی اہم حلکہ ہے اور اس حلکے کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ارباب غلام رہیم جو یہاں دوہزار سات میں چیف منسٹر یہاں سے منتخب ہوئے قومی اسمبلی کے امیدوار تھے اور اس مرتبہ پھر جو ہے وہ میدان میں ہیں اور انتخابات لڑنے جا رہے ہیں اینے دو سو پندرہ دو حصوں پر یہ مشتمل ہے یہ جو پورا ڈسٹک ہے یعنی ڈسٹک تھرپارکر اس میں مٹھی کا جو گاؤں ہے میرے اکب میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے چلیں اس پوائنٹ کو جہاں آپ اس وقت موجود ہیں اس کو گھڑی بٹ کا نام دیا گیا ہے یعنی گھڑی بٹ ہے یہ اینے دو سو پندرہ تھرپارکر ون چار تحصیلوں پر مشتمل ہے اور ان تحصیلوں کے نام بھی آپ کو بتاتے چلیں اس میں مٹھی ہے اس کے علاوہ کلوئی ہے ڈیپلو ہے اور اسلام کوٹ اس میں شامل ہے اس میں جزوی طور پر چھاچروں کی چار یونین کانسل بھی شامل کی گئی ہیں اور جو یہاں پر یعنی اینے دو سو پندرہ تھرپارکر ون جو اس کے ریجسٹرڈ ووٹر ہیں ان کی تعداد ہے چار لاکھ پندرہ ہزار ایک سو نو اور پولنگ اسٹیشن ہے جی چار سو دو اسی طرح مردوں کے لیے نوے پولنگ سٹیشن ہے اور خواتین کے لیے بھی نوے پولنگ سٹیشن ہے اور جو مشترکہ یعنی جس میں خواتین اور مرد حضرات اپنا ووٹ اور اپنا حاکرائدہی استعمال کر سکتے ہیں اس کی تعداد ہے دو سو بائس حساس جو پولنگ سٹیشن ہے ان کی تعداد ہے ایک سو ترپن انتہائی جو حساس ہیں ان کی تعداد ہے ایک سو چوون اور جو نارمل ہے یعنی نہ وہ حساس ہیں نہ انتہائی حساس ہیں ان کی تعداد ہے یعنی پولنگ سٹیشن کی وہ ہے پچانوے نائنٹی فائی پاکستان میں سب سے زیادہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ اسی ہلکے کا تھا یعنی جو اس وقت تھرپارکر ون ہے این اے دو سو پندرہ جس میں تھرکول کا پروجیکٹ بھی شامل ہے اور بہت بڑا یہ پروجیکٹ ہے دو پاور پلانٹ بھی یہاں پہ نصب کیے گئے ہیں جو کہ اس وقت فنکشنل ہیں سی پیک کا یہ انتہائی اہم حصہ ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پہ چھے سو چالیس آرو پلانٹ شامل ہیں اور ایک بدقسمتی بھی ہے اس میں زیادہ تر جو آرو پلانٹس ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں وہ کام نہیں کر رہے اور کچھ لوگوں کی یہاں پہ شکایات بھی اس حوالے سے ہیں ہم آگے بڑھیں گے لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ دیگر کیا مسائل ہیں اور ان مسائل میں جو سر فیرست مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے یعنی جو منتخب نمائندے ہیں کیا انہوں نے اس سے پہلے شنوائی ہوئی ہے ان کی یا انہوں نے اس ڈیمانڈ کو یا اس مسئلے کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے انتخابات ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو اور آٹھ فروری کے انتخابات میں اینے دو سو پندرہ تھر پارکر ون اور مٹھی کے لوگوں کے کیا خیالات ہیں ہم اس حوالے سے آپ کو آج آگاہ کریں گے کرتے ہیں آپ میں ایک ہسپیٹل ہے پرائیویٹ ہسپیٹل او از ایڈمنیسٹریٹر کام کر رہے ہیں اچھا ایڈمنیسٹریٹر کام کر رہے ہیں سہت کی سہولیات کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سہت کی سہولیات کیسی ہیں یہاں پہ مٹھی میں یہاں تھر پرکر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا سب سے ڈیفرنٹ ایک ڈسٹک ہے اور پورا ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیزرڈ پہ ہے یہاں پہ چھویس سو دیہات ہیں اور بائیس ہزار اسکوار کلومیٹر پہ پھیلا ہوا یہ تھر ہے سہولت سہت کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ پورے تھر پارکر کی اٹھارہ لاکھ پاپیلیشن کے اندر ایک ہی سیولہ آسپیٹل موجود ہے پورے تھر پارکر کے اندر کہیں موجود نہیں ہے ایک گائنے کالیج پوری اچھا دوسری جو ہے بچوں کی نرسری جو ہے وہ اس تنی پوری پاپیلیشن کو ایک ہی سیولہ آسپیٹل کے اندر موجود ہے باقی کہیں نہیں ہے اب خدا نخواستہ یہاں سے ننگر پر کر تحصیل جو ہے ایک سو پچاس کلومیٹر سے دور ہے وہاں اگر تالکہ ہسپیٹل میں کوئی پیشنٹ اگر جاتی ہے گائنی کی وہاں پہ گائنے گائنے کالیجسٹ آویلیبل نہیں ہے وہ وہاں سے ریفر ہوتی ہے سیولہ ہسپیٹل تب تک وہ بلیڈ کرتی کرتی ایکسپائر ہو جاتی ہے ہماری تھر پارکر کی ہیلس کی فیصلی ہے آپ نے تو گائنے کالیجسٹ کی بات کی ہے انڈوسکوپک سرجن اور جنرل سرجن کی بھی بہت ضرورت ہوتی کیونکہ اپینڈیکٹومی جو ہے کرنا فوری ضرور ہوتی ہے پینڈکس کے کیسز وغیرہ آتے ہیں تو امرجنسی میں پھر کیا کرتے ہیں امرجنسی پہ وہی کنڈیشن ہے کہ بندہ بیٹھ جائے موت کا انتظار کرے اور یہاں سے یا پھر ریفر ہو جائے کراچی کے لیے یہاں پہ کوئی جنرل سرجن موجود نہیں ہے کوئی جنرل سرجری وہاں پہ یہ نہیں ہوتی ہے کوئی انڈوسکوپی یہاں پہ نہیں ہوتی ہے کوئی بھی گیسٹ انو لوجسٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے اور آپ کو بڑی حیران کی ہوگی کہ پوری ڈیویزن جو مرپرخواس ہے اس کے اندر کوئی اینٹی کا ڈاکٹر نہیں ہے ناظرین اینے دو سو پندرہ مٹھی کا بازار بازار کی کیا صورتحال ہے بازار اور مارکیٹس میں آپ کو لے جانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ آس پاس اڑوس پڑوس آجو باجو کہیں یا نزدیک ترین جو بھی مسائل ہیں جس طرح کے حالات ہیں وہ دکاندار سمجھتے ہیں کیونکہ آتے سب انہی کے پاس ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں اشیاء خرد و نوشکی تو پھر ٹماٹر پیاز آلو ایک بہت بڑے بیوپاری یہاں پر ہمیں نظر آئے ہیں جو کہ سبزی یہاں پر فروخت کریں نام کیا ہے جی بابو اچھا بابو کیا لگ رہا ہے آپ کو کس طرح ہے کاروبار کو پہلے سے بہتر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے تو یہ بتائیں کہ آپ سپلائی کرتے ہیں پورے بازار تو مہنگائی جو ہے وہ اسے تنگ تو نہیں ہے مہنگائی سے تنگ بھی ہے چلانا بھی ہے آج چماتر کا ریٹ کیا ہے آج پانچ سو روپے دھڑی پانچ دس کلو پچاس روپے کلو پچاس روپے کلو اچھا ریٹ ہے جی پچاس روپے کلو جو ہے وہ یہاں پہ مٹھی میں آج جو ہے وہ ٹماٹر فروخت ہو رہا ہے اچھا لوگوں کے پاس ہم بہت سارے لوگوں کو پاس گئے ان کے پاس شکایت نہیں ہے بازار میں کوئی نہیں حکومت نہیں نہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اللہ ووٹ دیں گے ووٹ دیں گے دیں گے اور بھی آلات بہتر ہوں گے اللہ بہتر کرے گا ہم ووٹ آپ اپنے باقی جو آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی سب جو ہے ووٹ ڈالیں گے ناظرین تھرپارکر کے حوالے سے جو عمومی تاثر ہے پاکستان میں کہ بہت پسماندہ ہے غربت بہت زیادہ ہے اور کام نہیں ہوا ایسا ہرگز نہیں ہے تھرپارکر کا ایک تاثر اور کچھ زمینی حقائق میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے میں نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تھا تھٹھا سجاول اور اس کے بعد میں یہاں تک پہنچا تو میں نے جو آپ کو صورتحال دکھائی تھی اس سے بہت یہاں مختلف ہے این اے دو سو پندرہ تھرپارکر ون اور یہ ہلکہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اسی تھرکے اسی ہلکے سے سابق ورزی ریالہ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم کا بھی تعلق ہے جنہوں نے حکمرانی کی ہے سندھ پہ انہوں نے حکمرانی کی یعنی چیف منسٹر وہ رہے ہیں اور اس ہلکے کی آپ کو میں یہ خاص بات بتاتا چلوں کہ اس کا ٹرن آؤٹ آہ ماضی کا جو جو انتخابات ہوئے اس میں پاکستان میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ اسی ہلکے کا رہا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ سابق وزیر مملکت دو مرتبہ میمبر قومی اسیمبلی رہ چکے ہیں ایک مرتبہ میمبر صوبائی اسیمبلی رہ چکے ہیں ڈاکٹر میش ملانی آپ کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی بالکل پاکستان پیپل پارٹی سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے تھر پارکر کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں بہت اچھا یہ لگا کہ ادھر تو خواتین کا ٹرن آؤٹ بھی بہت زیادہ ہے اور لوگوں میں شعور بھی بہت زیادہ ہے لیکن پانی کے حوالے سے جو ہے بہت پرابلمز یہاں کے لوگوں نے کچھ شکایت بھی کی کہ ہمیں پینے کا پانی محسر نہیں ہے اس حوالے سے آپ کہ کیا اقدامات ہوں گی اگر آپ کو موقع ملا یہ پہلے تو میں تھر پارکر کے حوالے سے آپ کو بات کرنا چاہوں گا کہ تھر پارکر میں یہ جو پندرہ سال حکومت پاکستان پیپل پارٹی کی رہی ہے تو یہاں ایک انقلاب برپا ہوا ہے پہلے اس سے پہلے میرے خیال میں جس نے دیکھا ہوگا تھر تو ان کو معلوم ہوگا کہ تھر پہلے کیسے تھا تو ابھی کیسے ہے کیونکہ یہ چینجز جو بھی آئی ہیں یہ پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں آئی ہوئی ہے پہلے یہاں لوگوں کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں تھا بات کرنے کے لیے بھی بات نہیں کر سکتے تھے اپنے حقوق حاصل کرنے کے حوالے سے بھی لوگ گھبراتے تھے لیکن میں دعویٰ سے کہہ دیتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی کا جیسے ہی دور آیا ہے تو لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ملائے بات کرنے کا ان کو زبان ملی ہے اور اپنے حق لینے کے لیے ان میں جذبہ پیدا ہوا ہے یہاں جو ہماری دوہزار تیرہ میں الیکشن ہوئی تھی اس الیکشن میں یہاں رورل ایریاز کی سکسٹی ایٹ پرسنٹ کاسٹنگ ہوئی تھی اور عورتوں کا سیونٹی ٹو پرسنٹ تو اس میں ایک تو جو بڑا کرنامہ ہے پاکستان پیپل پارٹی کا وہ ہے بے نظر انکم سپورٹ پروگرام اور ہمارے یہاں تھر میں تھرپرکر ڈسٹرک میں زیادہ میں زیادہ بینیفیشریز جو ہیں بے نظر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ تھرپرکر سے ہیں تقریباً وہ ڈیڈ لاکھ سے بھی زیادہ ہے اچھا ڈاٹ صاحب آرو پلانٹس کے حوالے سے لوگوں کی شکایات ہیں کہ یہ کرپشن کا گھڑ بن چکا ہے آرو پلانٹس بند پڑے ہیں کافی عد تک لوگوں کو اس سے پانی محسن ہے یہ ہے کہ آرو پلانٹس جو ہے یہ ساڑھا سات سو آرو پلانٹس یہاں لگے ہوئے ہیں وہ شروع بھی ہوئے تھے پھر ٹیکنیکل مسئلوں سے یہ بالکل کچھ جو ہے آدھے تقریباً ہے وہ فنکشنل ہے آدھے فنکشنل نہیں ہیں تو اس میں ٹیکنیکل پرابلمز زیادہ آتے ہیں ہم یہ یقین سے کہیں گے کہ یہ لگے ہیں تو یہ ضرور چلیں گے یہ ابھی ہماری ہمیں یقین ہے کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ پاکستان پیپلس پارٹی سے ہے الیکشن ہو رہی ہے الیکشن میں پاکستان پیپلس پارٹی جیتے گی ہم یہ جو ٹیکنیکل مسائل ہیں ان کو دور کریں گے جتنے بھی یہ آرو پلانٹ ہیں ان کو سب کو فنکشنل کریں گے تھرکول کے حوالے سے جو ہے وہ پراجیکٹ بڑا پاکستان میں اس کا بڑا چرچہ ہے تھرکول کا بڑا ایک اہم پروجیکٹ ہے پھر آپ کے دو کول کے پاور پلانٹس ہیں جس سے پروڈکشن بھی ہو رہی ہے تو اتنا پوٹینشل ہے یہاں پہ لیکن لوگوں کی حالت ازار ایس کمپیر میں باقی تو نہیں کمپیرزن کروں گا جو پیچھے سے میں آ رہا ہوں تمام ڈسٹک سے ہوتا ہوا لیکن کیوں اتنا کچھ ہونے کے بعد سی پیک کا بڑا کام حصہ اور جز ہونے کے باوجود بھی مسائل اس طرح آئیڈیل سچویشن نہیں میرے خیال میں یہ پاکستان کا بڑے میں بڑا پروجیکٹ ہے یہ بھی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی یہ کمیابی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں سندھ گورنمنٹ میں اس میں فورٹ فیفٹی فور پرسنٹ اس میں شیئر ہے اور یہ یہاں دس سال پہلے ریتی تھی کوئی چیز نہیں تھی تو یہ یہاں سے بجلی بھی جانا شروع ہوئی ہے وہاں کے جو لوکل ایریاز کے جو لیبر ہیں وہ پوری وہاں ہیں اور یہاں تقریباً سیونٹی پرسنٹ کو جابز ملے ہوئے ہیں وہاں بیس سے زیادہ اسکولز چل رہے ہیں وہاں ہاسپیٹل بنی ہوئی ہیں ڈسپینسیز چل رہی ہے آرو پلانٹس بھی چل رہے ہیں لیکن ابھی رائیلٹی کے جو پیسے جمع ہوئے ہیں تقریباً سات آٹھ ارب روپیز وہ بھی یہاں ہی کام ہوں گے یہاں اسلام کو تحصیل اور طرح یہ آپ کے جو اربن ایریاز ہیں اس میں زیادہ ہوں گا کیونکہ رولر ایریاز اور اربن میں بہت زیادہ فرق دیکھا ہے کوئی فرق آپ نے پہلے اثر دیکھا ہی نہیں ہے اگر آپ دس پندرہ سال پہلے اثر کو دیکھتے تو کوئی انفرائی سٹرکچر نہیں تھا ابھی تقریباً دو ہزار گاؤں میں یہ روڈ گئے ہیں تو دو ہزار گاؤں کو یہ انفرائی سٹرکچر ملا ہے یہ تھر میں پندرہ سال اٹھارہ سال پہلے ایک بھی روڈ نہیں تھا یہ پورے جو روڈ ہیں اور دو ہزار اٹھائی زار لوگوں گاؤں میں جو روڈ گئے ہیں تو وہ اسی گورنمنٹ میں گئے ہیں یہ چینجنگ ہوئی ہے دار صاحب مشہور زمانہ کال ہے اور مشہور زمانہ ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا رائلٹی کے پیسے عوام کی فلاو بیبوت پر لگنا اس پہ سوالات بہت سارے ہیں کوئی سوال نہیں ہے یہ ہم آپ کو گارنٹی سے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اگر لوگوں نے ووٹ دیئے ہمیں یقین ہے دیں گے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی وزیراعظم بلاول صاحب بنیں گے اور آپ دوبارہ آ کے دیکھیں گے یہ پورے پیسے جو ہیں لوگوں پہ لگیں گے اور آپ کو اور زیادہ تھر جو ہے خوبصورت لگے گا آپ دیکھیں گے کہ پورے آپ پورا سندھ بھی گھومیں آپ پنجاب بھی گھومیں رورل ایریاز آپ ساؤدرن پنجاب کی گھومیں آپ کو تھر ایک منفرد لگے گا آپ آسپیٹرز دیکھیں مٹی میں نائی سی وی ٹی کام کر رہی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر ملیش مولانی صاحب ہماری صاحب موجود تھے اور ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں ایک تو یہ پیغام ہم یہاں سے دینا چاہتے ہیں مٹھی اگر ہندوستان خاص طور پر جو ہمارا ہم سایہ ملک ہے وہ اقلیت کے حوالے سے بہت بات کرتا ہے پوری دنیا میں بدترین مثال جو ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہندوستان میں ہوتا ہے تھر پار کر اس طرف بھی تھر پار کر اس طرف بھی تھر پار کر جا کر جائزہ لے لیا جائے اور پوری دنیا کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں پاکستان میں ہندو برادری میں یہاں پہ آیا میں نے یہاں پہ وقت گزارا مجھے رتی برابر ذرا برابر یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہمارا مذہبی طور پر کوئی ڈسٹنس ہے یا کوئی فرق ہے غربت تو اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی قسمت میں غربت ہے یا آپ نے محنت نہیں کی ہے لیکن گندگی جو ہے وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے گندگی صفائی کا خیال تو آپ نے خود رکھنا ہے پانی تو مل جاتا ہے نا جی صفائی کے لیے صفائی نصف ایمان ہے اس پر ہم مزید بھی بڑھیں گے اور آگے تھر پار کر ون اور اس کے دیگر جو خاص طور پر رولر ایریاز ہیں وہاں کے کیا مسائل ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں ہمارے ساتھ رہیے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیسا لگ رہے الیکشن الیکشن دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا نیا بندہ نیا بندہ کو آئے جائے تو ہمارے کچھ کم پیش ہو جائے ابھی تو ریٹ سارانے بندوں سے گلے شکوے ہیں تو پرانے تو کچھ نہیں کر سکے آبی اچھا دیکھتے ہیں نیا کو کون آتا ہے تو بعض اوقات نیا جو ہے وہ حضم نہیں ہوتا ہاں ایسے ہوتا ہے جو نیا ہم دیکھتے ہیں کوئی نیا بندہ آئے گا کچھ لائے گا وہ کچھ لاتا نہیں ہے پر دیکھتے ہیں کچھ آج ایسا کو بندہ نیا آئے تو کچھ کر کے دکھائے تاجروں کو آپ کو یہاں کے مٹھی کے تاجروں کو کوئی شکایت تو نہیں ہے شکایت بلکل صحیح ہے سکون سے بیٹھے انتظامیاں کہتے ہیں جی بڑی اچھی ہے مینسپل کمیٹی اچھا کام زبرز زبرز کام کرتی ہے مٹھی میں جیسا کام کیا ہے ایسے کسی شہر میں ہم نہیں دیکھتے کیا نام ہے جی اندر سنگھ راجپوت اندر بتاؤ کیا صورت آلے کاروبار ہے بہتر شکر کوئی مسائل تو نہیں ہے یہاں پہ شہر میں یہاں پہ انتظامیاں آپ لوگوں کے لئے کوئی مسائل تو نہیں پیدا کرتی نہیں بلکل نہیں باقی کوئی کرائم وغیرہ تو نہیں ہے یہاں نہیں نہیں سر کوئی گام نہیں ہمارا گورنمنٹ جو ہمارا بہت تعاون کرتی ہے ادھر صاحب سترائی کے حساب سے اور سیکیورٹی کے حساب سے اور شکر علم دل افتر چیز ہے الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں بوڑ دھو گے ہاں بوڑ ضرور دینے ناظرین این دو سو پندرہ تھر پارکر ون بڑا اہم حلقہ ہے اور آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ مٹھی میں ہم موجود ہیں اور مٹھی کے حوالے سے آپ کو ہم نے پوری آگائی دیا عوام کی رائبی آپ نے دیکھی محمد مہین بجیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ آزاد امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے حلقہ دو سو پندرہ سے تھر پارکر ون سے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں بڑا اہم کیونکہ ہم تھر پارکر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم مور کی بات کرتے ہیں اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ بھی مور ہے بجیر صاحب یہ بتائیے گا کیا ایجنڈا لے کر آئے ہیں کیا منشور لے کر آئے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے کیونکہ یہاں کے لوگوں کی شکایات آرو پرانٹس کے حوالے سے بھی ہیں یہاں کے لوگوں کی شکایات یہ بھی ہیں کہ انہیں پانی جو ہے وہ پراپر دستیاب نہیں ہے مسائل باقی جو ڈسٹکس ہیں سندھ کی اس طرح تو نہیں ہے بہت بہتر ہم نے دیکھا ہے لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو حل طلب ہیں میں بیسیکلی پیپلز پارٹی کا بنیادی رکل رہا ہوں جب دوہزار چار میں شوکت عزیز یہاں تھا پارکر سے الیکشن لڑ رہا تھا اسی زمانے میں پارٹی کے حکم پہ محتمال شہید بین عزیز بٹو کے حکم پہ میں یہاں سے فارم بھروائے تھا لیکن وہ ٹیکنیکلی وہ رد ہو گیا بات یہ ہے کہ ہماری پیپلز پارٹی کی یہاں حکومت ہوئی تھر پارکر کا جو الائکہ ہے تقریباً اس کی جو مشہوری ہوئی ہے پہلے تو ڈیزرٹ تھا وہ مائن کوئلے کی وجہ سے اس کی دنیا میں مشہوری ہوئی ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے جو ساری دنیا میں کہیں بھی لینڈ لی نہیں جاتی وہاں کے لوگوں کو رائیلٹی ان کا جو رائیٹ ہے وہ ریزر ہوتے ہیں یہاں کیا ہوا ہے جو کوئلہ نکلا ہے تو ادھر جو بھی مکانی لوگ ہیں ان کی ساری لینڈ پیسوں سے لی گئی ہے ان سارے لوگوں کو ڈسٹرپ کیا گیا ہے یہ بہت بڑا تھرک لوگوں کے ظلم ہوا ہے تو ہمارا یہ منشور ہے جو بارک ہوئے ہیں تو انہوں میں جو زمین گورنمنٹ لی تو لی باقی جو ہے تو لوگوں کو بچایا جائے اور ان کیوں رائیلٹی دی جائے تو دنیا میں کہیں نہیں ہے صرف یہاں انگرو کمپنی والے اور ہمارے جو ادھر کے مقامی لیڈر تھے میں یہی کہوں اسی زمان میں ڈاکٹر محش مالانی تھا جس نے اپنی بھائیوائری کر کے یہ ساری لینڈ لی ہے اور پانی کا جو آپ نے بولا مسئلہ وہ ادھر سات سو آرو پلانٹ تھے وہ بھی تقریباً سارے بند پڑے ہیں سو ہمارا یہ وین ہے جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے وہ عوام پہ لگنا چاہیے اچھا میں ایک چیز یہاں پہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ آپ کے تھر پارکر کر رہا ہے اور خواتین کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ سب سے زیادہ رہا ہے خواتین جو ہے ہمیں امیدوار بھی نہیں نظر آئے یہاں پہ زیادہ خواتین کے حوالے سے کوئی جابز کی اپرچنیٹیز بھی ہمیں زیادہ نہیں نظر آئی تو خواتین جب اتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اس پورے انتخابی عمل میں اور خواتین اتنا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں تو خواتین کے لیے اسی طرح مواقع بھی زیادہ ہونے چاہیے کیوں نہیں ہے یہ ریشہ دلائے گیا ہے یہ اوریجنل نہیں ہے وہ تو پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی جب پالیسی نہیں ہوگی مقامی لیڈرز جو انہوں کی سوچ نہیں ہوگی تو کہاں سے وہ ان کو خواتین کو روزگار ملے گا یا ان کو سروس ملے گی اور سر کے نام پہ یہاں سر فاؤنڈیشن ہے پتہ نہیں کتنے پیسے لیکن یہاں تو کچھ نہیں ہے گزرل جو اینے کا حلقہ تھا اٹھاسی عرب رکھے گئے تھے پتہ نہیں وہ کہاں گئے سارے کرپشن کے نظر ہو گئے آپ کو موقع ملا آپ دو تین کام ایسے بتائیں جو آپ فوری طور پر اگر آپ کو یہاں سے موقع مل جاتے تو آپ تھر کے عوام کے لیے کریں گے میں تو فوری فوری تو موقع ملا تو گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ تھر کی لینڈ جو آرو پلان تھر کی لینڈ جو کوئلے کی وجہ سے لی جائے رہے ہیں وہ نہیں لی جائے اور پلان بنایا جائے پالیسی ری پالیسی ہونی چاہیے وہ تھر کے لوگوں کو حق دیا جائے دوسرا جو پانی کا مسئلہ ہے وہ دور کیا جائے اور پائپ لائن ذریعے تھر اتنا اتنا زرخیز ہے اگر پانی آہ لائن بنا کے آہ خیتی باڑی ہو ہمارے پڑوسی ملک میں وہ چیز ہو رہی ہے جی بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہین بجیر موجود تھے اور محمد مین بجیر ہمارے ساتھ موجود تھے آزاد امیدوار حلقہ دو سو پندرہ تھر پارکر ون اور مٹھی میں اس وقت ہم موجود ہیں آپ نے ان کی گفتگو سنی اس طرح مسائل نہیں ہے جو ہمارے سندھ کے انٹیریئر دیگر مسائل ہیں آہ جس میں پینے کا پانی سے لے کر بجلی لوڈ شیڈنگ خوراک کا مسئلہ صفائی کا اس کے علاوہ جو کمیونٹی ہی پارکس ہیں اس کا مسئلہ ہے انتظامی نقائص ہیں اس طرح یہاں نہیں ہیں یہاں کے مسائل مختلف ہیں لیکن بڑے مسائل ہیں یہاں کی ریالٹی کے حوالے سے مسائل ہیں یہاں پر جو آرو پلانٹس ہیں وہ بند پڑے ہیں چھے سو چالیس کی قریب اس وقت آرو پلانٹ ہیں جو اس وقت بند پڑے ہوئے ہیں اور تھرکول کی جو ریالٹی ہے اور جو وہ پیسہ ہے وہ عوام تک پہنچنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے انتہائی عام حلق ہے ہمارے ساتھ رہیے گا کیا نام ہے آپ کا علی نام ہے علی کہاں سے ہو آپ ہم باجوڑے جنسی سے باجوڑے کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تقریباً بیس سے پچیس سال تک بیس سے پچیس سال تک تو یہاں پر برادری بھی نہیں ہے ہندوی برادری ہے یہاں پر آپ کو کیسا لگا ہے ان کے ساتھ رہ کر اصل میں میں چیز یہی ہے اگر برادری نہیں ہے تو کیا ہوا یہاں میں اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ایک جو خاص کا جو ہندو کیمنیوٹی لوگ سے وہ بہت ریسپیک کرتے اچھی بات یہی ہے انہوں میں کہ غلط راستے میں نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اچھا یہاں پہ جو خاص طور پر آپ کا تجارت کے حوالے سے کوئی مسائل تو نہیں ہے آپ کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے علاقہ شکر تو نہیں کرتا ہوتا ہے کبھی جو ہوتا ہے جو جیسے عام روٹین میں ہوتا رہتا ہے کبھی جو کیا کہتا ہے یہ جو جے سندھ والے جو ہوتے جو پسادات کو پھلانے میں جو ہوتے ہیں یہ ہر جب پوری دنیا میں ہوتا ہے اس نہیں صرف پاکستان میں ہوتے ہیں پوری کنٹری میں ہوتے ہیں یا جو سندھ میں جو سندھ دوش پتہ نہیں کیا اس کو کیا بولتے ہیں حالات خراب ہو جائے ان کی وجہ سے کاروبار کیسا چل رہے ہیں کاروبار اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتر ہے بہتر ہے بہت اچھا اچھا یہاں پہ لوگ بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں تاثر دے رہے ہیں کہ جی سب اچھا ہے اچھا یہ صفائی کا جو نظام ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ کرتے ہیں اتنی صفائی تو کہیں پہ بھی میں نے نہیں دیکھی نہیں یہ میں نے بھی نہیں دیکھی کیونکہ میرا بیسی کے لئے تعلق کیا بھی کیسے اور یہاں پہ جو مینسپل کمیٹی خاص کر ڈکٹر منوج وہ زبردست کام کر رہے ہیں بہت بہترین کر رہے ہیں مینسپل کمیٹی اچھا کام کر رہی ہے ناظرین مینسپل کمیٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے دیگر صوبوں سے آئے ہوئے لوگ جو ہے یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں یہ کیا نام جی آپ کا رمیش کمار اچھا رمیش یہ بتاؤ آپ کہ کس طرح چل رہے پہلے تو کاروبار کا بتاؤ اچھا صحیح چل رہا ہے کاروبار صحیح چل رہا ہے اچھا یہاں پر جو ہے وہ رجحان یعنی کاروبار جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے یا بہتر ہوگا بہتر نہیں ہے تھوڑا کم ہے تھوڑا کم ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو جب ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی انتخابات ہوں گے جمہوری عمل آگے بڑھے گا تو آپ کو امید ہے کہ بہتری آئے گی بس آئے گی اللہ کرے گا بہتری آئے گی بس ہے ایسے موڑی مندی ہے مارکٹ میں مینسپل کمیٹیاں جو ہیں اور جو مینسپل کارپوریشن ہیں اس کی یہاں پہ بڑی تعریف کی گئی ہے بلکل بلکل کام بہت کی ہے یعنی کام کر رہے ہیں بلکل بلکل انتظامیہ فاعل ہے بلکل تیز بلکل تیز انکروشمنٹ وغیرہ بھی ہمیں یہاں پہ نہیں نظر رہا ہے خود نے دیکھا شہر کیسا لگا پڑا دوبائی لگا پڑا ہے بلکل کام بہت ہوا اچھ آپ لو خود بھی صفائی سترائی کا بندوبست کر رہے ہیں بلکل 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 صفائی کتنی ضروری ہے کوئی پیغام دے دیں ہمارے لوگوں کو پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں صفائی ضروری ہے ضروری ہے صفائی مٹھی بھی بہت صفائی ہے ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ایک مندر میں شری کشنا مندر ہے یہ اور یہ پرانا بازار ہے سب سے زیادہ مٹھی کا اور یہ سب سے پرانا مندر ہے اس وقت میں موجود ہوں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی اور پاکستان ٹیلیویجن نیوز کے نمائندہ ہے یہاں مٹھی میں نن لال بہت شکریہ نن لال سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے یہاں پوچھا جو ہندو برادری ہے کہیں پہ ہمیں ایک تو تفریق نظر نہیں آئی آپ کا تعلق بھی ہندو برادری سے ہے لوگوں کی شکایت بہت زیادہ نہیں تھی انتظامیت سے بہت خوش ہمیں دکھائی دیئے صحت کا مسئلہ بار بار اور پانی کے مسئلے کا ذکر بار بار ہوا یہاں بنیادی مسائل ہیں کیا یہاں پر پہلے تو پانی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پر پرانے دور کے جو کوئے وہاں سے کڑوا پانی لوگ استعمال کرنے پر مجبور ہیں کچھ جو آرو پلانٹ جو حکومت نے بنائے تھے وہ سارے کے سارے یہاں پر خراب ہوئے ہیں اور ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھرپا کر جو آرو پلانٹ کا کبرستان بنا ہوا ہے اس سے جو اربوں روپے کے آرو پلانٹ لگائے گئے اس میں سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اس کے علاوہ تعلیم کا مسئلہ ہے یہاں پر آپ کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوگا کہ دیات علاقوں میں خاص طور پر گلس ایجوکیشن کی بہت بڑی قلت ہے گاؤں کے علاقوں میں گلس اسکولیں کے جو عمارت ہیں تو بنی ہوئی ہیں لیکن ٹیچرز نہیں ہیں عملہ نہیں ہے اور لڑکوں کی تعلیم کا بہت بڑا فقت آنا ہے اچھا یہ یہ بتائیں کہ یہ یہاں پہ تو ٹرن آؤٹ دو آزار اٹھارہ میں پاکستان میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ اور خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی اور خواتین ووٹر اور مرد ووٹر بھی تقریباً قریب قریب ہیں اتنی بڑی تعداد ہے تو پھر یہ تعلیم کی کمی اور خواتین کیلئے مواقع کیوں نہیں ہے یہ اس پہ خواتین کے ایجوکیشن پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور عورتوں کو شعور دن لانے کی بہت ضرورت ہے یہاں پر اس کے حوالے سے باقی جو انجیوز فیکٹر اس میں بھی بہت کم تعداد میں عورتوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں اور سرکاری نوکریوں میں بھی ٹیچر سے زیادہ کوئی لیڈی کو نوکریو اگر نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے عورتوں کے حوالے سے یہ تھرپار کے پسمان دے لکا کہہ سکتے ہیں اچھا امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے اینیٹ دو سو پندرہ اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں مٹھی تھرپارکر ون ادھر امیدواروں کی ذرا تھوڑی سی تفصیلات بتایا ہمیں لگتا ہے کہ بہت کم ہی امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے اس دفعہ یہاں پر اس دفعہ تین امیدوار ہیں ایک پیپلز پارٹی کا ڈاکٹر محش کمار ملانی اور جی ڈی اے کارباب اولانے میں اس کو علاوہ ایک آدھا کوئی آزاد امیدوار ہیں یہ تین امیدوار ہیں ماضی میں یہاں پر پیپلز پارٹی نے جو سندھ میں پندرہ سال حکومت کی ہے لیکن جتنا سندھ حکومت کو ڈلیر کرنا چاہیے تھا وہ اسے کم بہت کم ڈلیر کیا ہے اور لوگوں کے مسائل جو دن میں دن بڑھتے جا رہے ہیں اب ہم آگے آپ کو ایک گاؤں کی طرف جائیں گے اور تھر جس کی پہچان ہے ڈیزرٹ ریگستان وہاں کیا صورت حال ہے وہ آپ کو دکھائی گا ناظرین مٹھی کا ایک گاؤں ہے مالن ہور یہاں پہ ہم موجود ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مال مویشی جو ہیں اس ڈیزرٹ اور اس ریگستان میں بھی ان کو پینے کا پانی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خوراک میسر ہے گاؤں کے کچھ لوگوں سے بھی ہم بات کریں آئیے ہمارے ساتھ چلی ناظرین مالن ہور میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہ مٹھی کا ایک گاؤں ہے قریب ترین گاؤں ہیں اور یہاں کے لوگ جو ہیں ان کی اپنی بولی ہے یعنی تھر کے لوگوں کی اپنی بولی ہے لیکن ایک یہاں پہ ہمیں بزرگ ملے ہیں اور کافی عمر ہیں ان کی ہم ان سے ذرا بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام پابودان ہے اچھا پابودان یہ بتاؤ کتنے عرصے سے رہ رہے ہو ادھر سے ہماری دو تین پیڑیں ختم ہو گئے دو تین نسلیں آپ کی یہاں اچھا کیا مسائل ہیں یہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ پہلے تو پانی کا مسائل ہے پانی کا مسائل ہے یا سندھ نونکوٹ کا پانی آتا ہے تو ہمارے کو ملتا نہیں ہے کیا اس کی کوئی منح نہیں آئے کوئی آستے نکلتے ہیں پانی امپرکاش یہ بتاؤ انہوں نے کہا کہ یہاں پینے کے پانی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے اور کچھ اور مسائل بھی ہیں خاص طور پر روزگار کے حوالے سے تو یہاں پڑے لکھے نوجوانوں کس طرح ہے یہاں پہ لوگوں کا رجحان کیا ہے تعلیم کے حوالے سے بھی رجحان بتائیے تعلیمی نظام کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے اور ہیلتھ کے کیا ایشوز ہیں یہاں پہ اور پینے کے پانی کے یہ بہت سارے سوال میں نے کٹیس لی کیا آپ سب بتا سکتے ہیں یہ پہلی جیسے آپ انہوں نے بتایا کہ پہلے سے ہی کہ پانی کا ایشو ہے یہاں پہ پانی کا واقعی ایشو ہے وہاں پہ جیسے آپ دیکھیں گے اوپر ماؤنٹ پہ تو ایک بڑا سا وہ آرو پلانٹ بنا ہوا ہے جو کہ تقریباً دیر دو کروڑ کی اس کی میں جو کہ ناکارہ بنی ہوئی ہے وہ ساری مشین اب دیر دو سال ہو گئے ہیں وہ خراب پڑی ہوئی ہے تو واقعی میں پانی کے یہاں پہ مسائل ہے اس کے بعد میں سیکنڈ کوششن تھا آپ کا کہ تیلیم سے تیلیم تیلیم کی یہاں پہ ہے تو اچھی سیچویشن ہے مطلب اتنی تو نہیں ہیں پر کہہ سکتے ہیں کہ اچھی ہے اس کے بعد اگر انیمپلومیمنٹ کا ریشو دیکھا جائے تو بہت سارا ہے کیونکہ جو بیچارے ڈگریوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اچھی اچھی یونیورسٹی سے وہ بھی آج کل دیکھیں گے ہم تو اینیڈی یونیورسٹی کے پڑے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں آج کل ٹیچر کی جوب میں لگے ہوئے ہیں کوئی پرائیوٹ انسٹیٹوٹ میں پڑھا رہا ہے تو مطلب کہ وہ ڈگری کے حساب سے اس کو وہ جتنے انہوں نے انویسٹ کیا ہے ڈگری پہ وہ اس حساب سے ان کو ریٹن میں ایمپلومیمنٹ بھی وہ موقع نہیں مل رہی ہے ان کو اچھا الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آپ لوگ ووٹ ڈالو گے الیکشن کے حوالے سے یہاں لوگ خوش ہیں جی جی الیکشن کے حوالے سے تو کافی خوش ہیں کہ مطلب ایک نئی ہماری جو ہے وہ حکومت ہوگی وہ بھی ان کی مرضی سے ہوگی کہ جیسے وہ جس کو ووٹ ڈال کے جتوائیں گے جنہیں وہ آچھا قابل سمتے ہیں نیسٹ ناظرین این اے ٹو فیفٹین یعنی ہلکہ دو سو پندرہ اور تھر پارکر اور جو مٹھی کے عوام تھے ان کے جو آپ نے خیالات سنے بہت ڈیولپٹ ایریا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک عمومی تاثر جو اسلام آباد میں پایا جاتا ہے یا دیگر زبائی دارل حکومتوں میں پایا جاتا ہے کہ جو تھر کے عوام ہیں اور جو تھر کے سٹیز ہیں خاص طور پر مٹھی کے اگر ہم بات کریں تو وہ تاثر یہ ہے کہ جی وہاں پہ بہت زیادہ پسماندگی ہوگی اور میں بھی یہی سوچ کے آیا تھا بہت زیادہ گندگی ہوگی صفائی کا نظام اچھا نہیں ہوگا انفرسٹرکچر جو ہے وہ بالکل زبون حالی کا شکار ہوگا لیکن میری سوچ کے برقس میں نے دیکھا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت صفائی سترائی کا نظام اور بڑے بہتر اور منسپل کمیٹیز کے حوالے سے بھی کوئی بہت زیادہ شکایات نہیں آئی لیکن پانی اور صحت اور جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے مسائل تھے پینے کا ساف پانی جس کو مٹھو پانی کہتے ہیں یعنی میٹھا پانی جو کہ ہر گھر کی ضرورت ہے اس پر ہم بات کریں گے مختلف جو امیدوار ہیں ان سے بھی ہم نے آپ کی گفتگو کروائی ملاقات کروائی ان سے بھی ہم نے بہت سارے سوالات کیے ایک ایسی شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سابق وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کے علاوہ آپ سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں وزیر اعظم کے معاملے خصوصی بھی رہ چکے ہیں براہ سندھ ڈاکٹر عرباب غلام رحیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ امیدوار ہیں حلکہ نمبر دو سو پندرہ تھر پارکر ون اور آپ کا جو تعلق ہے وہ ہے گرینڈ ڈیموکریٹک آلائنس یعنی جی ڈی ایسے بہت بہت شکریہ عرباب غلام رحیم صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا مختلف جماعتیں انتخابات میں اپنا منشور اپنا ایجنڈا لے کر عوام کے سامنے آئی ہیں کچھ منشور پرانے منشور تھے جن کو ایک دفعہ رینیو کر کے انہوں نے عوام کے سامنے پیش کیا ہے جی ڈی اے کا کیا منشور ہے کہ خاص طور پر تھر کے عوام کے لیے جو ہے وہ ان کی فرس پریارٹی کیا ہوگی اور ابتدائی مراحل میں وہ کن کاموں پر زیادہ توجہ دینا چاہیں گے میرے خیال منشور تو سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے منشور بیسک ہونا چاہیے خدمت خلق اگر وہ خدمت خلق کرنا چاہتا ہے تو کسی طریقے سے بھی کر سکتا ہے گورنمنٹ کے مسئلے میں تو گوڈ گورننس ہی اچھا منشور ہے اور گوڈ گورننس ہونی چاہیے جو یہاں سندھ میں پندرہ سال سے نہیں ہے اور مزید بھی ہمیں امید نظر نہیں ہے ارے آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا یہ مٹھی ساف سترا ہے کراچھی ساف سترا نہیں ہے آپ کا کوئی اور جا کے دیکھیں آپ کا شہر ڈسٹک ایڈکوارٹرز ساف سترا نہیں یہ یہاں پہ جو کام ہوا میرے زمانے میں شروع ہے یہ روڈ راستے جو دیکھ رہے ہیں آپ جائے میٹھا پانی جس کو ہم میٹھا پانی ہاں یہ سندھو دریاء کا اور میٹھا جو پانی اس کے لیے لوگ آپ سے بہت لوگوں نے کہا کہ آپ وہ پانی یہاں تک لانے میں آپ نے بڑا کام رول پلے کیا اور آپ ہی لائے جی آپ کٹ کیا جی بلکہ کام تو سارے ہم نے کیے بلکہ میرے زمانے میں یہاں ہفتے میں دو دفعہ میٹھا پانی ہم سپلائے کرتے تھے لوگوں میں بڑا انقلاب آ گیا تھا لوگوں نے یہاں سبزیاں اور درخت پروٹ والے وہ لگانا اور دوسرا کام کرنا شروع کر دیئے اب تو میرے خیال میں مہینے میں بھی دو دفعہ پانی نہیں آتا اب یہاں پہ ٹنکرز مافیا جو کراچی میں ہیں وہ یہاں کے سیاستدان اور باقی لوگ انفلونچ لوگ ٹنکرز مافیا ہے پانی آئے گا تو لوگ ٹنکرز کا پانی نہیں لیں گے تو اس لیے پانی آتا نہیں ہے ٹنکرز کا پانی ملے چلے شکر ہے کسی طریقے سے بھی وہ بھی روڈ بنے ہیں تو ٹنکرز روڈ بھی میرے زمانے بنے ہیں روڈوں سے ٹنکرز بھی روڈ پہلے تو نہیں ہوتے تھے تو اب تو گاؤں کے اندر بھی لوگ جو ہے نا ٹنکرز کا پانی عرباب صاحب جہاں آپ کے میٹھے پانی کی رسائی کی بات ہو آپ نے بڑا اچھا کام کیا دوسری جانب صحت آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمیں یہاں پہ یہ شکایت موصول ہوئی کہ یہاں پہ ایک گائنکالجسٹ ہے کوئی جنرل سرجن یہاں پہ موجود نہیں ہے انفرسٹرکچر تو ہم نے دیکھا آسپٹل بھی ہیں بلکہ یہ جو پہلا ہی گاؤں ہیں اس میں ہم نے جا کے ایک آسپٹل بھی دیکھا ابھی یہ چیز بھی ہیں ڈسپینسریاں بھی ہیں لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جنرل سرجن بھی یہاں پہ ہونا چاہیے ایک سیکیٹرسٹ بھی یہاں پہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک گائنکالجسٹ سے کام نہیں چلتا گائنکالجسٹ کی تعداد بھی بڑھانی چاہیے کیونکہ صحت تو بنیادی حق ہے یہاں کے لوگوں کا دیکھا جی لیڈی ڈاکٹرز جو باہر کی ہیں مدب کراچی کی عیدر آباد کی میپرو خاص کی وہ ذرا آنے میں یہاں کتراتی ہیں ایک ان کو انسینٹیو بھی دیا گیا تھا کہ تھر کا ڈیزرٹ انسینٹیو دیا گیا تھا مجھے تو اس وقت کا علم ہے نہیں اس لیے کہ ہم کہیں گے دن ہے وہ کہیں گے رات ہے ہم کہیں گے رات ہو گئیں گے دن ہے تو اس لیے مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اس وقت کتنی ہیں ڈاکٹرز مگر یہ لیڈی ڈاکٹر کا آنے کا پرابلم ہو رہا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جن ڈاکٹر یہاں پہ ہے اس کی بیوی ہے یا کوئی اور ہے تو اس کو یہاں ہی پوسٹ کر دیتے تھے یا بلکہ ان کو اپائنڈ بھی کرتے تھے کئی لیڈی ڈاکٹر کو اگر کہتی تھی ہم سرپارکر میں کام کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں اپائنڈ کریں تو اسپیشل اس پہ اپائنڈ بھی کیا جاتا تھا تو ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے یہ بھی مگر یہاں اب یہ اب ڈیولپ ہوا ہے نا تو یہاں رہنے کے مسائل باقی مسائل سوسائیٹی کے مسائل ان کو کمپنی نہیں ملتی تھی پہلے یہاں اب تو ذرا آ سوسائیٹی کے مسائل بھی ختم ہوئے ہیں کیونکہ لوگ اب باہر کے بھی آئے ہیں وہ رہتے ہیں ادھر مسائل اب انشاءاللہ کے مہربانی سے ختم ہو جائیں گے آستے آستے ٹھیک ہو رہا مگر جس تھرپارکر کو آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا وہ تھرپارکر تو بہت مختلف پایا اسے اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے دوبارہ سے عوام کی خدمت کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو مجھے یہ بتائی گا کہ جو اس کی رائیلٹی ہے ہمارے تھرکول کی جو رائیلٹی ملتی ہے اس کو آپ عوامی کون سے فلاو بیبوت کے منصوبوں پر پہلے لگانے کی خواہش رکھتے ہیں یہ رائیلٹی کا مجھے اس وقت ایشو کا نہیں پتا کہ سندھ گورنمنٹ نے اس کو مقرر کیا ہے رائیلٹی ہوتی ہے ہر چیز پہ پیٹرولیم پہ اس پہ اس پہ وہیں خرچ کرنی ہوتی ہے لگر یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں آتی ہیں یہ جو نا سیاستدانوں کو ان کو برائب کر کے ان کو مال لگا دیتے ہیں اور پھر گراؤنڈ پہ خرچہ نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں رائیلٹی ملنی چاہیے میرے خیال میں سب سے بڑا ایشو پانی کا ہے اس پہ کریں چاہے وہ پائپ لائن والا پانی دیں دے سکتے ہیں جب یہاں تک آ سکتا ہے نیچے تک جا سکتا ہے کئی گاؤں میں جا سکتا ہے وہ خرچے نہیں کرتے ہیں ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے فنڈنگ نہیں ملنے یہ آروز کی بند پڑے ہیں تو اس طرح سے ہو سکتا ہے اس پہ کریں یا یہ سولر سسٹم کے ٹو بیلز لگائیں میٹھا پانی نیچے کئی ستہوں پہ پانی ہے تو پانی بہت ہے وافر مقدار میں پانی ہے ذہنی کہ پانی نہیں ہے پانی ہے تو اس کو جو ہے وہ سولر سسٹم کے ٹو بیلز دیں لوگ اسے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اب ہو رہی ہے نا کھیتی باڑی طرح کولیجن گورنمنٹ بنتی ہیں بنتی رہتی ہیں تمام پروینس کی اپنے اپنے ڈائنیمکس ہیں بلوچستان میں تو عرصہ دراز سے مخلوط حکومتیں رہی ہیں کولیجن گورنمنٹ بنتی رہیں کچھ فطری اور کچھ غیر فطری ہوتی ہیں اگر فطری ہوئی تو آپ کس کے ساتھ حکومت بنانا پسند کریں گے اور اگر غیر فطری ہوئی تو آپ کہیں جی نہیں جی سیکنڈ نمبر دیتے ہیں ان کے ساتھ بھی تاعت کر سکتے ہیں میں جی ڈی اے کے ساتھ الائنز میں ہوں جو جس کے ساتھ جی ڈی اے فیصلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ کریں گے اپنی رائے اس وقت جب کون جیتا ہے کون آرتا ہے ہمیں نہیں پتا پنجاب میں جو سچویشن ہے مجھ کا علم نہیں ہے اور ادھر پیپلز پارٹی ہماری اپوننٹ ہے اس کو می بھی ضرورت پڑے می بھی نہ پڑے اور ہمارا اتحاد جو انٹی پیپلز پارٹی لوگ ہیں سندھ میں ان کا اتحاد تو کراچی شہر والوں سے ہی ہوتا رہا ہے تو باقی اس وقت بھی جی یو آئی ہمارے ساتھ الائنز میں ہے باقی اور الائنز میں ہے تو اب دیکھیں اتنی سیٹیں لے کے آتا ہے تو فطری طور پہ جو ہے یہ سارے پارٹی والے مل کے جس سے اتحاد کرتے ہیں اسی سے ہوگا وہی فیصلہ آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین ڈاکٹر ارباب غلام رحیم صاحب سابق وزیراعلا سندھ اور اس کے ساتھ ساتھ سابق وفاقی وزیر اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم کہیں وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان کے جو ہے وہ معامل خصوصی بھی رہے ہیں بہت ساری توقعات ہوتی ہیں جو عوام ہوتی ہے اسی حلقے کی عوام ہوتی ہیں ان کی بہت ساری توقعات ہوتی ہیں بعض اوقات جو حکمران ہوتے ہیں وہ توقعات میں پورا اترتے ہیں کچھ اترتے ہیں کچھ نہیں اترتے تھوڑا کام ہوتا ہے جزوی طور پر بہت ساری چیزوں کا مسائل کا حال تو تلاش کر لیا جاتا ہے لیکن ڈیموکرسی یا ڈیموکریٹک نومز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ حکمران یا جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کے ان مسائل کو سب سے پہلے ترجیح بنیادوں پر حل کرتے ہیں جو کہ پرائمری ایشیوز ہوتے ہیں ان کی بیسک رائٹس ہوتے ہیں ہمارے ملک میں انفرچنیٹ آج بھی تعلیم اور صحت پر سیاست خوتی ہے تقاریر میں مختلف تقاریب میں کارنر میٹنگز میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کے لیے صحت اور تعلیم کے مواقع پیدا کریں گے جبکہ پوری دنیا میں جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے یا جو ریاستے ہیں جمہوری ریاستے ہیں اس کا جو تصور ہے اس میں تعلیم اور صحت یہ مفت فراہم کرنا ریاست اور حکومتوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں لیکن آج تک ہمارے ملک میں ایک کنٹینویٹی نظر آ رہی ہے ایڈوکیشن اور ہیلت کی ناظرین آپ نے گفتگو سنی آپ نے عرباب غلام رحیم صاحب کی بھی گفتگو سنی ہمارے دیگر جو میدواران تھے ان کی گفتگو بھی سنی عوام کی رائے بھی آپ نے جانی اب انتخابات کے بعد ہی پتا چلے گا جب انتخابات ہوں گے کاؤنٹنگ ہوگی کون کامیاب ہوا ہے اور جب وہ کامیاب ہوگا ہم انٹیکٹ رہیں گے ہم جڑے رہیں گے ہم یہ سوالات کرتے رہیں گے یہ ہمارے اولین فرائز میں شامل ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آٹھ فروری کے انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں یہ پاکستان کی مقدر کا فیصلہ کریں گے پاکستان میں جمہوریت آئین اور قانون کی بالدستی کا فیصلہ کریں گے آپ بوٹ سرور ڈالیے گا اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور اپنے مزبان ڈاکٹر سجاد بخاری کو تھر پارکر ون یعنی حلقہ دو سو پندرہ مٹھی سے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی